اسلام علیکم رجویہ کی چند میں آپ سب کو خوش آمدی جی تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے جی تو آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں بینگن کا سالن جو بہت ہی کم وقت میں بن جاتا ہے اور بہت ہی ٹیسٹری بنتا ہے جی تو بنانا شروع کرتے ہیں میں نے یہاں پر ڈیڑھ کھانے کا چمچ آئیل شامل کیا ہے جو ہی آئیل گرم ہو جائے گا تو ہم اس میں پیاز شامل کر دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے پیاز کو شامل کر دیا ہے پیازوں کا ہلکا سا کلر چینج ہونے پر ہم اس میں مسالہ جاتھ ایڈ کر دیں گے میں نے وان ٹی سپون دلی مرچ وان ٹی سپون ہلڈی وان ٹی سپون ہلڈی پاورڈر اور وان ٹی سپون سابت زیرہ اور ہاف ٹی سپون چاٹ مسالہ اور وان ٹی سپون نمک جو ہے وہ لیا ہے اب ہم ان کو پیازوں میں شامل کر دیں گے اور اچھے طریقے سے ہم پیازوں کو ہلا لیں گے ہم نے تقریباً دس سے پندرہ منٹ تک مسالے کو بھوننا ہے چار عدد میں نے سبز مرچوں لی ہیں اور ایک درمیانے سائز کا ٹی سپون نمک شامل کروں گے دس سے پندرہ منٹ تک مسالے کو اچھے طریقے سے بھوننا ہے دس سے پندرہ منٹ تکریباً ہو چکے ہیں ہم نے ہلکا ہلکا پانی لگا کر مسالے کو بھوننا ہے اب ہم نے چار عدد آلو جو ہے وہ لیے تھے ان کو موٹے موٹے پیسز میں کاٹ لیا تھا اب ہم نے وہ مسالے میں ایڈ کر کے اچھے طریقے سے بھون لینا ہے اب میں تقریباً تین سے چار عدد جو بینگل لیا تھا اس کو میں نے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کاٹ کر اب مسالے میں شامل کر دیا ہے اچھے طریقے سے مسالے میں کو ہلا کر ہم نے اب کور کر دیا ہے جی تو پندرہ سے بیس منٹ ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا ڈیلیشیس ہمارا سالن بن کر تیار ہوا ہے جی تو ہم سرک کرتے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت جو ہے وہ سالن بنا ہے کتنی خوبصورت لک دے رہا ہے اگر آپ کو ریسپی پسند آئے تو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے جی تو تھوڑا سا ہم چیک کرتے ہیں سالن ہمارا بہت مزے کا بنا ہے دعائیں میں یاد رکھے گا لائفید